بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین اس سے پہلے کہ اپنی گفتوں کو مشروع کریں جانب توجہ دلائیں کہ تمام عدیان کا تمام مذاہب کا احترام ہے چاہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں بودس ہوں کنفیشنس ہوں جین ہوں کسی کو مارنا جو ہے مشکل کا حل نہیں ہے ڈسکس کرنا چاہیے اخلاق کے ساتھ اور آداب کے ساتھ اسی طرح سے ان عدیان کے درمیان جو ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں مذاہب ہیں ان کا بھی حل یہ نہیں ہے کہ انہیں مار دیا جائے جیسے کہ تمام مسلمان فرقے تمام مسلمان مذاہب ہمارے لئے مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و رابرو کا احترام ہے ہم تمام شیعوں کی توجہ دلاتے ہیں کہ چاہے سنی ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں خانی ہوں بوری ہوں ابازی کے جو سلطان قابوس کا مذہب تھا وہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی اسی طریقے سے عالوی ہوں جنہیں عالوائٹ کہا جاتا ہے یا دروز ہوں یہ سب مسلمان ہیں سب کا احترام ہے اگر کہیں پہ ڈیفرنسز ہوں تو علمی طریقے سے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے کسی کو بھی قتل کرنا کسی کی بھی جان کو خطر میں ڈالنا قتن یا کسی کی بھی مال کو خطر میں ڈالنا جائز نہیں ہے ان میں سے کوئی پریشان ہوں اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے کسی کو ضرورت ہو اس کی حاجت کو پورا کرنا چاہیے نہ فقط مسلمانوں کی بلکہ نون مسلم کی بھی نہ فقط عدیان والوں کی بلکہ ہر انسان کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوس ہوئے تھے اخلاقیات کو روحانیات کو مکمل کرنے کے لئے بُعِسْتُو لِعْتَمَّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اب از دانب توجہ رہے کہ ہم پر مختلف موضوعات کو مسلط کیا جاتا ہے اور تاریخ میں اہل سنت نے ایک بہت بڑی تعداد میں شیعوں کے قتل عام کا بازار گرم کیا خصوصاً بادشاہوں کو کہ جنہوں نے شیعوں کو قتل کیا ان کو کبھی ولی اللہ بنایا کبھی ذلِ الٰہی بنایا اور ان کو القاب سے نبازا اس میں بعض دفعہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہیں جیسا کہ بار بار جو ہے یہ اشرف جلالوی صاحب کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیں گا تو ممکن ہے یہ روایتیں رافضیوں والی جو ہیں حضرت عائشہ کے لئے ہوں یا ممکن ہے خالد کے لئے ہوں خالد بن ولید کے لئے یا ماویہ کے لئے ہوں یا انہیں اصحاب کے لئے ہوں جنہوں نے دوسرے کو مارا کیونکہ حضرت عائشہ حضرت عثمان کو کہتی تھی اقتلنات الفقت کفرہ خالد بن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک ابن نبیرہ کو قتل کیا بعد میں آپ نے خالد کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لئے جناب مالک ابن نبیرہ کو کافر کہہ دیا خالد نے صحابی رسول کو قتل کر کے صحابی رسول کی بیوی سے اسی راز زنا کیا صحابی رسول کا سر کٹ کے دو ایٹوں کے ساتھ تیسری ایٹ کے طور پر استعمال کیا معاویہ نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر لانتوں کا نہیں بلکہ گالیوں کا سلسلہ شروع کیا تو یہ یہ یاد رکھیں کہ اگر رافضیوں والی روایت آپ ہم پر ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دو تو کہا جائے گا کہ ہم سے پہلے رافضی خود حضرت عائشہ معاویہ اسی طرح تلہ زبیر خالد ابن ولید اور بہت سارے لوگ تھے اور اسی طرح سے جنہوں نے تیسرے خلیفہ کو یاب الفاظ دیگر جناب عثمان کو یاب الفاظ دیگر اہل سنت کے تیسرے خلیفہ کو قتل کیا وہ سب بھی صحابہ تھے یا وہ اصحاب کے جنہوں نے جنگ جمل میں مولا علی کی طرف داروں کو قتل کیا یا وہ اصحاب کے جو مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے اور جناب عائشہ کے طرف داروں کو قتل کیا یا وہ اصحاب کے جو مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے معاویہ کی فوج کو قتل کیا یا وہ اصحاب کے جو معاویہ کی فوج میں تھے انہوں نے مولا امیر المومنین کو قتل کرنا چاہا اور مولا امیر المومنین کے اصحاب کو قتل کیا تو یہاں پر یہ بات واضح کرنی پڑے گی یا رافضی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ آپ کی دیفنیشن ہے کہ جو اصحاب کو نہ مانیں یا جو اصحاب کی توہین کریں یا جو خلفہ کو نہ مانیں تو حضرت عائشہ تیسرے خلیفہ کو بھی نہیں مانتی تھی اور چوتھے کو بھی نہیں مانتی تھی تیسرے کو قتل کروایا ہے کہہ کے اقتلو ناصل فقط کفرہ چوتھے سے جنگ کی اور مولا امیر المومنین نے واضح ارشاد فرمایا کہ اسے تفصیل سے ڈسکس کریں گے کبھی جمل کے معاملے میں کہ جس طرح سے اس نے عثمان کو قتل کیا اب یہ مجھے قتل کرنا چاہتی تھی تو رافضی والی داستان کو تو لپیٹ کے پھیگ دیں یہ مہنگی پڑے گی اب یہاں پر ہمیں اپنی جان بچانے کا حق ہے لیکن یہ بتاتے چلیں کہ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہم ان سے معذرت کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے علماء نے ان صدیوں میں ہمیں لاکھوں کرونوں کی تعداد میں قتل کیا ہے ہم پر ضروری ہے کہ ہم بتائیں کیا ہے ہمارے سامنے اس وقت جب اس موضوع ہے جس کو ڈسکس کرنا ہے جسے بعض لوگوں نے ہمارے جواب کے طور پر ڈسکس کیا کہ جب ہم نے کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ جناب ابو بکر نے نقل کی کسی نے بھی اس کو نقل نہیں کیا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی اس کا علم نہیں تھا اور اہل بیت نے خصوصا مولا امیر المومنی نہ جناب سیدہ نے اس کو کبھی بھی نہیں مانا اگر اس کو وہ مان لیتی تو ایسا نہ ہوتا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے نماز جنازہ میں بھی نہ آنے دیں مولا امیر المومنی نے ان کو جناب فاطمہ کے نماز جنازہ میں نہیں آنے دیا رات کی تاریخی میں دفن کیا اور وہ آخر وقت تک ان سے ناراض رہیں اور بعض کتب اہل سنت کے مطابق کہ وہ فرماتی تھیں کہ میں ہمیشہ تمہارے لئے کہ بددعا کروں گی تو اگر وہ اس کو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کے راضی ہو جاتی تو پھر وہ ان کے لئے نہ بددعا کرتی نہ ان سے بات کرنا چھوڑتی نہ ان سے ناراض رہتی اب جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب عمر کے دو سال گزرنے کے بعد بھی مولا امیر المومنی نے اس روایت کو نہیں مانا تھا یہی وجہ ہے کہ جناب عمر فرماتے ہیں کہ تم جناب عبو بکر کو بھی گناہگار اور خائن یعنی خیانتکار اور جو ہے وہ جو مختلف جملے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے اور یہی وہ انہوں نے فرمایا تو مجھے بھی سمجھتے ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مولا امیر المومنی نے جناب عباس نے اس روایت کو کبھی بھی نہیں مانا تھا اور ان کو کیا سمجھتے تھے وہ ہم اپنے مو سے نہیں کہیں گے وہ صحیح مسلم صحیح بخاری اور دیگر کتابوں سے یہ واضح ہو جائے گا تو اس روایت کو بڑے افسوس کے ساتھ بعض لوگوں نے کہ جو بیچارے اتنے سادے ہیں کہ یہ بھول گئے کہ اس روایت کو لاکہ وہ اپنا کام خراب کر رہے ہیں اس روایت کے ایک جملے کو انہوں نے بیان کیا اور یہ بتانا چاہا کہ اس کو مولا امیر المومنین بھی مانتے تھے اور جناب عباس بھی مانتے تھے جبکہ یہ روایت جو ہے اس کا یہ حصہ قطعن جو ہے وہ ایک جھوٹ ہے فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ یہاں پر اور واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس روایت کو نہیں مانتے تھے اور اگلے جملے سے واضح ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ کے سامنے موضوع ہے کہ حضرت عمر نے یہ ہے صحیح مسلم ہمارے سامنے اور یہ ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا جل نمبر پانچ ہے اور صفحہ نمبر اکتیس ہے ہم نے اس کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے اس پیراگراف کے ذریعے سے بعض لوگوں نے ہمیں جواب دینے کے لئے ذریعے سے یہ چاہا کہ یہ کہیں کہ اس روایت کا مولا امیر المومنین کو علم تھا جبکہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ نہ فقط یہ کہ علم نہیں تھا اس روایت کو بیان کرنے والوں کو وہ جھوٹا سمجھتے تھے خائن سمجھتے تھے گناہگار سمجھتے تھے اور دھوکے بات سمجھتے تھے یہاں ہائلائٹ ہے اور آپ کے سامنے حضرت عمر نے کہا ٹھہرو میں تم کو قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کے مال میں وارثوں کو کچھ نہیں ملتا اور جو ہم چھوڑ جامیں وہ صدقہ ہے سب نے کہا ہاں ہم کو معلوم ہے پھر حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہیں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کو وارث نہیں ہوتا ان دونوں نے کہا بے شک ہم جانتے ہیں بے شک ہم جانتے ہیں یہ قطعا جھوٹ ہے اور یہ واضح ہو جائے گا کیونکہ مولا امیر المؤمنین کبھی بھی اس سے دزبردار نہیں ہوئے اب یہ کہا جاتا ہے مولا امیر المؤمنین نے کیوں نہیں لیا تو ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جناب عثمان نے یہ اپنے خبیص چچا کے خبیص بیٹے مروان کو دے دیا تھا اور جیسے ہی مولا امیر المؤمنین پاور میں آئے تو جناب عائشہ نے جنگ مسلط کر دی انہیں مدینہ سے نکلنا پڑا کوفے میں جا کے رہنا پڑا پھر اس کے بعد اباغ فدہ کی سب کچھ جو ہے وہ بنو میہ کے ہاتھ میں کھیل بنا ہوا تھا مدینہ کے بازار جو ہیں خلیفہ سیوم نے اپنے دوسرے چچا زادہ بھائی کو یعنی مروان کے بھائی حارس کو دے دیئے تھے کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ کی منڈیاں جو ہیں وہاں پر ان کو دے دی گئی تھی پھر اس کے بعد معاویہ نے جنگ شروع کر دی اور مولا امیر المؤمنین کے لئے ممکن نہیں تھا لہٰذا خود کتب اہل سنت میں یہ موضوع ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے اہل بیس سے کہا کہ ابھی رکو ابھی میں معاویہ سے جنگ کے عالم میں ہوں اس کے بعد لوں گا اس سے واضح پتا چلا کہ وہ کبھی بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اب یہاں پر چند موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں صفحہ نمبر بتیس جلد نمبر پانچ صحیح مسلم کی اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک موضوع خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین ولی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ علی میرے بات تمام مؤمنین کے ولی ہیں تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی ولی کے معنی دوست ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسمان کے لئے کس طرح سے کی ہیں لیکن جب یہی ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المؤمنین کو کہتے ہیں تو یہاں پر کہہ دیتے ہیں وہ دوست تھے یعنی مولا امیر المؤمنین کے لئے جب معنی کیے جائیں ولی کے تو ان کو دوست بنا دو جب ان کے لئے معنی کیے جائیں تو ایک حاکم کے اور سرپرس کے معنی کیے جائیں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ولی ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب جو اصل موضوع ہے وہ آیا فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے یہ انہوں نے کب کہا جب مولا امیر المومنین نے میراس کو طلب کیا اب یہ ذہن میں رہے کہ میراس میں اور چیزیں بھی تھیں ہوایت سبا بھی تھے مختلف زمینیں بھی تھیں نہ فقط کہ صرف فدق فدق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دے چکے تھے یہاں مطلقا میراس کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم جناب ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے تو یہاں پر فرماتے ہیں فرائتما ہو کاظبا آسما غادرا خوائنا تم نے ان کو جھوٹا گناہگار دغاباز چور سمجھا اب ہمیں تصور کریں کہ مولا امیر المومنین خلیفہ دوم کے دو سال کے بعد میراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے گئے ہیں اور خلیفہ دوم یہ فرما رہے ہیں کہ تم پہلے بھی گئے تھے جناب ابو بکر کے پاس اور انہوں نے یہ کہہ کہ تمہیں منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میراس نہیں چھوڑتے ما نورسو ما ترکنا ہو صادقتن کہ ہم میراس نہیں چھوڑتے تو تم نے اس قول کی وجہ سے انہیں کیا سمجھا فرائتما ہو کاظبا جھوٹا آثما گناہگار غادرا دغاباز اور کیا خائنن یعنی چور اب یہاں پتا چلا کہ اس روایت کی وجہ سے مولا امیر المؤمنین جناب ابو بکر کو گناہگار دغاباز جھوٹا گناہگار دغاباز اور چور سمجھ رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے صحیح مسلم میں بیان ہو رہا ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر بتیس میں اور کون اس کو نقل کر رہا ہے جناب عمر اس کو نقل فرما رہے ہیں اب اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں سمت وفی ابو بکر وعنا ولی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وولی ابی بکر کہ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا اب کیا ترجمہ ہے وہ ترجمہ جو بیان کر دیتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو میں ولی ہوا کس کا ولی ہوا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ابو بکر کا وہی والی بات کہ جب مولا عمر المومنین کے لئے لفظ مولا اور ولی کو استعمال کیا جائے تو اس کے معنی دوست کر دیا جائیں لیکن یہاں پر کیا معنی ہے کہ ان کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر ولی ہوئے ان کے بعد میں ولی ہو گیا تو اب کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو ولی ابو بکر اب یہاں پر ریٹ سے ہائلائٹ کیا ہے اس کا ترجمہ بھی ہم نے ریٹ کر دیا ہے بلو کے بعد فرائت مانی کاذبا آثمان غادران خائنا تم نے مجھ کو بھی جھوٹا گناہگار دغاباز اور چور سمجھا کس نے سمجھا مولا عمر المومنین نے اور جناب عباس نے اور باقی اہل بیت نے یہ کہنا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا بالکل غلط ہے یہی موضوع صحیح بخاری میں اب اسے تیزی سے بیان کرتے ہیں جلد نمبر آٹھ ہے اور صفحہ نمبر ہے فور سیونٹی سکس فقال ابو بکر انا ولی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و رباس کی طرف جناب عمر متوجہ ہوئے یہ بات کہی آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر اس معاملے میں خطاکار خطاکار ہیں ہاں یہ ترجمہ ہے وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَأَبْبَاسِ تَضْعُمَانِ أَنَّ عَبَى بَكْرُ فِيْهَا قَضَا اب یہاں پر وہ جو صحیح مسلم کے چار الفاظ تھے یعنی آسمن آسمن قاذبا غادرا وخائنا یہاں کی جگہ صحیح مسلم بخاری نے کیا کیا قضا کر دیا قضا کے بعد پتا چلے گا کہ جب وہ اس کی تردید کر رہے ہیں تب اس کا ترجمہ کیا ہے ہاں علی اور عباس کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات کہ ہی آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر اس معاملے میں خطاکار ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سچے اور نیک اور سب سے زیادہ حق کی پیروی کرنے والے تھے اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ سچے اور نیک تھے لیکن مولا امیر المومنین حضرت عباس کیا سمجھ رہے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کہ جو صحیح مسلم میں بیان ہوا آسمن خائنن آسمن قاضبن غادرن و خائنن اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ثم توفی اللہ ابا بکر فقلت انا ولی رسول اللہ و ابی بکر پھر اللہ نے ابو بکر کو بھی وفات دی اور میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کا ولی ہوں اس طرح اس طرح میں نے بھی اس جائدات کو اپنے قبضے میں دو سال تک رکھا پتہ چلا کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے جناب عمر کی خلافت کو بھی دو سال گزر چکے ہیں اور جناب عباس اور مولا امیر المومنین اس روایت کو یعنی نہن و معاشر الانبیاء لا نورس کو صحیح نہیں مان رہے اور اس روایت کو بیان کرنے کی وجہ سے جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ مولا علی ان کو کیا کہہ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو فرائتو ماہو قاذبن یعنی جھوٹا آسمن یعنی گناہگار غادرن یعنی دھوکے باز اور خائنن یعنی چور جو ترجمہ کیا ہے جناب علامہ وحید الزمان صاحب نے اسی روایت کو مصنف سنعانی میں جلد نمبر پانچ میں کہ آپ کے سامنے پیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا وَاِقَالَ أَبُو بَكَرَ أَنَّا وَلِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَعْدَهُ اس کے بعد ہے فَقَالَ أَنْتُمَا تَضْعُمَانِ أَنَّهُ فِيحَا ظَالِمٌ کہ تم نے ان کے بارے میں اس معاملے میں یعنی میراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا سمجھا خلیفہ اول کو یا جنابِ أبو بکر کو ظالم سمجھا فاجر سمجھا تو یہاں پہ بھی پتا چلا کہ جنابِ عمر سے دو سال بعد بات ہو رہی ہے یعنی جنابِ خلیفہ اول کی خلافت کا زمانہ گزر گیا جنابِ عمر کی خلافت شروع ہو گئی دو سال گزر گئے لیکن ابھی بھی وہ ان کو ظالم بھی سمجھ رہے ہیں فاجر بھی سمجھ رہے ہیں اس مسننف کے اعتبار سے اب اس کے بات کیا ہوا ثُمَّ وَلَّيْتُهَا بَعْدْ أَبِي بَكْرَ سَنَتَيْن مِنْ اِمَارَتِي اب اس کے بات کیا ہوا وَعَنْتُمَا تَضْعُمَانِ اَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ تم لوگ میرے بارے میں بھی یہی سوچ رہے ہو اس موضوع میں کہ میں ظالم ہوں اور فاجر ہوں تو یہاں بھی پتا چلا کہ مولا امیر المومنین نے کبھی بھی اس روایت کو صحیح نہیں مانا اور نہ ان لوگوں کے اس عمل کو صحیح مانا وہ ظالم اور فاجر مصنف کے عدبار سے اور مسلم کے عدبار سے آسمن قاذبن غادرن اور خائن سمجھتے تھے مصند ابی عوانہ میں ہے جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ٹو فورٹی سکس آپ کے سامنے ہے فَلَمَّ تُوَفِيَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلْمٌ قَالْ أَبُو بَكَرَ اَنَا وَلِيُّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَجَئْتَ أَنْتَ وَحَاضَ إِلَىٰ أَبِي بَكَرَ فَطَلَبْتَ أَنَّهُ مِرَاسَكَ مِنْ اَبِي من ابن اخی کا کہ تم جو ہے لینے گئے مراس اپنے بھائی کے بیٹے کی اور مولا علی سے کہا تم اپنی بیوی کی مراس لینے گئے کب گئے یہ ذہن میں رہے کہ خلیفہ دووں کی خلافت کو دو سال گزر چکے ہیں قال رسول اللہ لَا نُورَسُ مَا تَرَكْنَهُ صَدْقَةً فَرَعَيْتُمَا هُو قَاظِبًا غَادِرًا آثِمًا خَاعِنًا کہ وہی صحیح مسلم والے اس میں الفاظ ہیں کہ تم نے انہیں جھوٹا سمجھا دھوکے باس سمجھا گناہگار سمجھا اور چور سمجھا اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَمَّ تُوَفِّيَ اور جب جناب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا اَنَا وَلِيُّ رَسُولَ اللَّهُ وَلِيُّ عَبِي بَكِر رضی اللہ عنہ فَرَائِتُمَانِی پھر تم نے مجھے بھی سمجھا کیا سمجھا یعنی جس فتح یہ بات ہو رہی ہے مولا امیر المومنین اس وقت بھی جناب عمر کو کیا سمجھ رہے ہیں قَاظِبًا یعنی جھوٹا آثِمًا یعنی گناہگار غَادِرًا یعنی دھوکے باز اور خَاعِنًا یعنی چور جو ترجمہ کیا اللامہ وحید الزمان نے اور اینن یہی موضوع جو ہے اگری روایت میں بھی ہے یعنی سکس سکس ایٹ میں جو آپ کے سامنے ہائلائٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد حوالہ ہے المسند امام احمد ابن حنبل کا اور جل نمبر دو اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ گرین سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے سمت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ اور اس کے بعد کیا ہے وہی والا موضوع ہے فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيًّا وَعَبَّاس تَظْعُمَانِ اَنَّا أَبَا بَكْر فِيهَا قَضَى کہ تم ابو بکر کو ایسا سمجھتے تھے تو یہاں پر انہوں نے وہ الفاظ ہٹا دیئے اور جو مسلم میں تھے الحسان فی تقریب صحیح ابن حبان حبان اور اس میں موضوع ہے جل نمبر چودہ میں ہے اور صفحہ نمبر ہے فائف سیون سیون میں اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ اَنَّا أَنْتُمَا تَظْعُمَانِ اَنَّهُ كَانَ فِيهَا ظَالِمًا فَاجَرًا کہ تم ان کو اس معاملے میں سمجھتے تھے کہ وہ ظالم ہیں اور فاجر ہیں اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں ہم نے ریڈ سے ہائلائٹ کر دیا ہے وَعَنْتُمَا تَظْعُمَانِ اَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ فَاجَرٌ تم مجھے اس معاملے میں ابھی بھی کیا سمجھتے ہو ظالم سمجھتے ہو اور فاجر سمجھتے ہو اب سن القبرہ کی کا ہے آپ کے سامنے حوالہ جل نمبر چھے ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جب اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد یہ ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ جو پیلے سے ہائلائٹ ہے گرین کے بعد قَالَ رَسُولُ اللَّهُ لَا نُوْ رَسُمَا تَرَكْنَا هُو صَدِقَةٌ فَرَعَيْتُمَا هُو قَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا کہ تم نے انہیں جانا جھوٹا گناہگار دھوکے باز اور چور اور پھر اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا مجھے فَرَعِتُمَانِ قَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا اب یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت بھی مولا امیر المومنین ان سے اس معاملے میں قطعا راضی نہیں تھے اور ان کو جھوٹا ہی سمجھ رہے تھے یہی والا موضوع پھر اگلے صفحے میں بھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اَنْتُمَا تَظُمَانِ أَنَّهُ فِيهَا ظَالِمٌ اور اس کے بعد اپنے بارے میں فرماتے ہیں اَنْتُمَا تَظُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ کہنا کہ اس روایت کو اور اصحاب بھی مانتے تھے یا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلمانہ یا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے یا خصوصا مول امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضل امت بھی وفرق بین الحق و باطل امیر المؤمنین یا صب الدین علی بن عبدالب نے مانا تو یہ بالکل غلط ہے پھر ہم بیان کریں کہ اس موضوع کو اور ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا اصل حدف یہ ہے کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احترام کے ساتھ بتائیں کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے لیکن ہم پر کسی کو مسلط نہ کیا جائے جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے لوجک ہے کتب اہل سنت میں ہیں اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ کتب اہل سنت میں خدا ون تبارک و تعالی کی انبیاء کی خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح سے امیر المؤمنین اور اصحاب کے بارے میں اتنی اتنی غلط اور بےہودہ روایات ہیں کہ ان کو اب رائٹ نہیں ہے توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین امہات المؤمنین کا شور مچانے کی کیونکہ اگر وہ شور مچائیں تو سب سے پہلے ان کو اپنی انکساری کتابوں کو بین کرنا ہوگا خدا ون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی ملک جلکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین